میں ابھی ایک ملک میں گیا نام نہیں لوں گا اس ملک کا کیونکہ بہت جاتا ہوں یہ نہ وہ یہ سن لیں اور مجھے پھر پکڑ لیں اس ملک میں گیا میں آپ کو کیا بتاؤں کہ میں جب جہاز میں جہاز سے اترا اس ملک میں مسلمانوں پر بہت ٹائٹ سیکیورٹی ہے اور ان کو پتہ نہیں کیا کیا سرچ ہوتا ہے سٹریپ سرچ ہوتا ہے فلاں سرچ ہوتا ہے میرے ساتھ کافی لوگ کا ہو چکا ہے جب میں اپنی بیوی اور دو بچوں کے ساتھ ائرپورٹ جہاز سے اترا تو میں نے سامنے پولیس والے کھڑے دیکھے اور وہ مجھے گھور رہے تو میں نے کہا یا اللہ مر گئے اب میری جو ہے نا وہ آگئی ہے کچھ گھر بڑ ہوئی ہے کوئی نظر پڑ گئی ہے کسی ارسٹرس پہ اور توبہ نہیں کیا اللہ معاف کر دے تو میں نے وہی توبہ دل میں کیا یا اللہ گھر بڑ کوئی ہو گئی ہے تو معاف کر دے وہ پولیس والا آگئے ہوئے کہا یوں میسٹر سائید انور میں نے کہا yes officer اور وردی میں گنشن لگائی بھی اور اتنوں تغڑا سمارٹ شہ فٹ سینج کا میں نے کہا I'm here to take you میں نے کہا officer everything okay where to take me میں نے کہا I'm here to take you out میں نے کہا کیوں خیریت کہتا ہے مجھے پتا چلا تم جہاز میں ہو میں تمہارا بڑا فین ہوں لیکن یاد رکنہ cricket we don't like cricket we don't like cricket is a boring game پیل تو میں نے کہا اچھا وائے کہتا ہے تمہاری جو transformation ہوئی ہے نا میں اس سے متاثر ہوں اس ویسے تمہیں لینے آئے ہوں یہاں بہت رش ہے وہ تمہاری لئے اکیلہ باکس کھلا ہے یہ وہ ملک ہے غیر مسلم پیٹری جو میرا داڑی اور میری حلیہ کی وجہ سے اور کرکٹ کی وجہ سے کرکٹ تھے ہیٹ کرکٹ کہتے ہیں ہم کرکٹ میں بہت لمبا کھیل ہے ہم نہیں کھیلتے تو وہ مجھے لینے آیا میری بیوی حیران پریشان کہتا ہے فالو می مہاں باکس پہ لے گئی یا کوئی آدمی نہیں تھا اس نے میرا چیک کیا دو میٹس پینٹ لگایا کہتا ہے تم یہاں کھڑے ہو میں وہاں سے جا رہا ہوں وہاں بیلٹ پہ جاؤں گا وہاں تمہارا انتظار کروں سمانت میں کہا آفسر دیکھو میں سعودیہ سے آ رہا ہوں میرے پاس پانچ بڑے ڈبے ہیں اس میں کشنز ہیں کچھ نہیں وہ کہا تمہاری کوئی چیز چیک نہیں ہوگی یار آل کلین مین تم بس وہاں آؤ بیلٹ پہ میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں تو جب میں بیلٹ پہ پہنچا تو وہ بڑا وہاں کی ائرپورٹ کا آئی جی تھا آئی جی وہاں کی کسٹمز امیگیشن کا اس نے میں نے کہا بھئی تم کیا پوچھ رہے تھے مجھ سے کہتا ہے کچھ سوالات ہیں میں کہا پہلے میں تم سے سوال کرتا ہوں کہتا ہے کر لو میں نے بیس منٹ اس سے پوچھا میں کہا ایک سوال کا جواب دو میں بعد میں آپ کو سوالات بتاؤں گا خید جب وہ سوال کیے میں کہا یور کوئیسن کہتا ہے نو کوئیسن مجھے باہر لکھی گا سامان کے ساتھ کہتا ہے سی یو سون میں خید جب واپس پاکستان آ رہا تھا بھائی سعودیہ تو یہ پچیس پولس والے جن میں دو آئی جی تھے ہمارے والے تین ڈی آئی جی تھے اور بیس کیپٹنز تھے یہ وہاں کے داراللوم میں انہوں نے کہا کہ جی ہم سعید انور سے ملنا چاہتے ہیں اور انہوں نے پتا ہے یہاں آ رہا ہے تو ہماری ملاقات کرا رمضان تھے انہوں نے ان کو کہا بیس جو باقی پندرہ بیس تھے وہ نیچے بیٹھے ابھی افتاری میں ایک گھنٹا تھا میں نے ان سے انہوں نے کہا ہمارے کوئیس کوئسٹنز ہیں میں کہا لیکن پہلے میں کروں گا انہوں نے کہا کر لو میں کہا تم مجھ یہ بتاؤ کہ دنیا کا سب سے بڑا انٹرٹینر جس کا میں بھی بچپن میں فین تھا روبن ویلیمز وہ ڈیپریشن سے کیوں مر گیا کہ یہ ہے انہوں نے کہا ہاں سنا تو ہے لیکن we don't know میں کہا میں کہا یہ ایک سنگر ہے امریکہ کا پرنس جو بہت امیر آدمی ہے لڑکیاں دیوان ہیں لڑکیاں دیوان ہیں اس کا اپنا وہ جہاز ہے جو اس ٹائپ کا اے فورس ون جو امریکن پریزیڈنٹ کہتا ہے اس ٹائپ کا پرائیوٹ پلین ہے خوبصورت اپنا جہاز ہے اور اس کا گھر اور اس کا گھر کے انٹرنس اور گیٹ میں ایک کلومیٹر کی ڈرائیو ہے میں کہا ہر بچہ اس کا دیوانہ اس نے ابھی خودکوشی کیوں کر لی میں کہا ہی نہیں میں کہا ہی اتنے پیسے ہر آدمی کا شوق ہے مال ہو اور شورت ہو مال بھی شورت بھی لڑکی لڑکے سب اس کے فین اس نے خودکوشی کیوں کر لی میں کہا ہی اینا پر کوئسٹن کہتا کیا میں کہا سنائے دنیا کی بہت بڑی سنگر اور ایکٹریس وٹنی ہسٹن تب میں ڈرگز لیتے ہیں مر گئی کہا بالکل صحیح سنائے ایسا ہی ہوا ہے میں کہا وہ ڈرگز سے کیوں مر ہی اب میں کوئسٹن اس کو کرتا رہا بیس منٹ وہ کہتے ہیں بھی میں کہا میں نے میں جب میں جب چھوٹا تھا مجھے بھی دو شوق تھے کہ میں مشہور ہو جاؤں اور پیسے آ جائیں کسی درجے میں اللہ نے مجھے دے دیا لیکن میری تو بیچینی نہیں گئی میرا تو دل اور بے سکونی سے بھر گیا اور بیچینی سے بھر گیا میں نے کہا میں بیٹھا انٹرنیٹ پہ اور گوگل پہ بیٹھا وہ سیاست میں گھل جاتے ہیں چلو مشہوری بھی ہو جائے گی میں کہا میں نے سو پچھلی سینچری کے سو آدمی دیکھے جو مشہور بھی امیر بھی سب کو دیکھا سارے سو آدمیوں کو دیکھا وہ تین طریقوں سے مرے ہیں یا تو انہوں نے ڈرگز لی ہیں اور ڈوز اور ڈرگز یا ڈپریشن سے مرے ہیں یا انہوں نے خودکوشیاں کی ہیں میں کہا میں نے چوتھا انٹ نہیں دیکھا میں کہا آپ بتاؤ آپ نے دیکھا تو بتا دوں میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ وہ بڑے ایک بہت بڑی کنٹری ہے سوپر پاور کنٹری ہے جس کے بارے میں بتا رہا ہوں ان کی پولس تھی ان کے رنگ منگ لال ہوئے تھے پھر بات کر کے سوال کر کے افتاری شروع ہو گئی افتاری کے بعد میں باہر گیا وہ کہا سعید بھے کوئی لڑکے جمعہ میں دون دون سے آئیں آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں میں نے باہر جا کے بات شروع کی وہ سارے آفسرز باہر آئے دس منٹ بعد کہ ہم نے یہ بات شروع انگلیش میں بولو تو میں نے انگلیش میں بات شروع کر دی میں کہا one last question آفسر کہتا ہے go ahead کرو میں کہا پبلک میں کروں گا میں کہا آفسر یہ بتاؤ تیس بچے ہیں نون مسلم اور وائٹ ہیں ہماری طرح بلیک نہیں ہے وائٹ ہیں اور نون مسلم ہے مسلم نہیں ہے وہ سب بھوکے تھے تین دن سے میں نے ہزار ڈالر لیے اور ان کو کھانا کھلا دی ان کی جان بچا لیے بتاؤ یہ اچھا ایکشن ہے برو ایکشن ہے کہا what a wonderful action زبادست ایکشن تیس جانے بچائیں میں کہا آفسر لیکن ہزار ڈالر تمہارے چھوڑی کیے تھے کہتا ہے یہ تو بڑی گھڑ بڑ بات ہے میں کہا یہ کیا ہوا میں کہا آفسر بتاؤ مجھ جیل میں ڈالوں گے یا شابہ شید ہوگے کہ نہیں تمہیں تو جیل میں ڈالوں گا میں کہا آفسر میں نے تیس بچے جان بچائی ہیں تمہارے ہزار ڈالر سے کیا ہوگا کہتا ہے نہیں it's a crime میں کہا which one is a crime اب گھبر آگیا کہتا ہے I don't know میں کہا بتاؤ کون بتائے گا کہتا ہے well I don't know تو میں کہا آفسر یہ جو تمہاری گن لگی ہے اس کی manual ہے کہتا ہے میں کہا تمہارا موبائل یہ جو آئی فون پگڑا manual ہے میں کہا آفسر تمہاری manual کا ہے کہتا ہے why do I need a manual میں کہا آفسر اصل میں یہ اس کائنات کی سب سے خیمتیجن انسان ہے اگر انسان مر جائے تو آئی فون کون خریدے گا گدے خریدیں گے اگر انسان مر جائے تو property کون خریدے گا gold کون خریدے گا ساری عورتیں دنیا سے اللہ اٹھا لے تو میں کہا انسان سب سے قیمتی چیز ہے یہ بتاؤ تمہاری manual کا ہے کہتا ہے well we have couple of manuals میں کہا no those manuals change every year you know updates come virus comes میں کہا we have got one manual جس کا نام قرآن ہے کوئی چودہ سو سال سے نہیں بدلی اس میں بتایا ہے کہ گناہ کیا ہے نیکی کیا اب وہ بالکل flat out ہو گئے تھے پھر میں نے کہا officer میں تمہیں اسلام کی دعوت نہیں دے رہا لیکن میں تمہیں دعوت دے رہا اسلام سیکھو کیوں کہ اس وقت دنیا میں سب سے اٹھوپی ہیں جو ہیں نا لوگوں کو اس حالت میں بینا رہے ہیں ایسی شکل بناتے ہیں اور اتنے اتنے گڑھ بڑھ کر رہے ہیں اگر تم اسلام نہیں سیکھو گے تو تمہیں ایسی شکل میں لوگ توفی بناتے ہیں